دیکھیں جناب برینڈ اور برینڈنگ میں اگلا جو تصور ہے وہ برینڈ سپانسرشپ کا ہے برینڈ سپانسرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے برینڈ کو اگر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی کے برینڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے آپ سپورٹ لینا چاہتے ہیں عام طور پر برینڈ سپانسرشپ میں چار کانسپٹ بہت اہم ہوتے ہیں نمبر وان ہے منفیکچررز برینڈ نمبر ٹو پرائیوٹ برینڈ نمبر ٹری لائسنس برینڈ اور نمبر فور کو برینڈنگ دیکھیں منفیکچررز برینڈ عام طور پر اگر کسی پرادک کا برینڈ نیم وہ ہو جو اس کے بنانے والے نے دیا ہوتا ہے اس کو ہم منفیکچررز برینڈ کہتے ہیں اور عام طور پر جو نیشنل یا گلوبل برینڈز ہوتے ہیں اس میں نام منفیکچرر کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو ہم manufacturers brand کہتے ہیں آپ کو beverages کے brands نظر آتے ہیں آپ کو cooking oil کے brands نظر آتے ہیں آپ کو گاڑیوں کے brands نظر آتے ہیں آپ کو garments کے brands نظر آتے ہیں یہ عام طور پر manufacturers brands ہوتے ہیں یعنی brand name اس کا استعمال کیا جا رہا ہے جو خود manufacture کر رہا ہے یا جو manufacture کروا رہا ہے دوسرا private brand ہے اچھا ایک trend اب شروع ہوا ہے آپ کبھی retail stores پہ جائیں یا super stores پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو national brands بھی ملتے ہیں spices میں ہوں cooking oil میں ہوں sugar میں ہوں salt میں ہوں مختلف categories میں اس کے ساتھ سارا آپ دیکھتے ہیں کہ stores نے اپنے brands بھی رکھے ہوتے ہیں اگر وہ ABC store ہے تو اس کے پاس آپ کو national brands کی range بھی ملے گی spices میں اس کے ساتھ ایک self میں اس نے اپنے ABC brand کا بھی رکھا ہوگا spice اسی طرح دوسری categories میں ان کو ہم private brands کہتے ہیں جو کہ national level پہ sale نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کوئی ایک mega store والا یا کوئی ایک store والا اپنی packing کروا کر یا اپنی manufacturing کروا رہا ہوتا ہے in addition to national brands اس کو ہم private brand کہتے ہیں licensed brand ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی سے licensing right ایک global brand ہے یا ایک national brand ہے یہ ایک franchise کا concept آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے right لے لی ہوتے ہیں کہ آپ product جو ہے brand name تو کسی اور کا ہے لیکن آپ کو right مل گیا ہے اپنے علاقے میں کہ آپ اس کو استعمال کر کے وہ product اپنے علاقے میں produce کر سکتے ہیں اس کو ہم license brand کہتے ہیں co branding جو کہ marketing کی دنیا میں بہت بقبول ہے اس حوالے سے مقبول ہے کہ ایک سے زیادہ brands مل کر عام طور پھر دو brands کسی common purpose کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں ہم بہت سارا دیکھتے ہیں کہ banks ہیں banks کے ساتھ airlines co branding کر لیتی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ events ہیں educational institutions ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور ادارے مل کے beverages companies جو ہیں وہ co branding بنا لیتی ہیں تو co branding وہ ہوتی ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ جو brands ہیں مختلف organizations کے جو brands ہیں وہ مل کر کوئی ایک product market کرتے ہیں یا کسی ایک purpose کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں اس کو ہم co branding کا concept کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو brand sponsorship کے concepts clear ہوئے ہوں گے thank you very much